یہ ہے بڑے میاں بڑے میاں ایک سینہ سانہ انسان ہے نہ زیادہ امیر ہے اور نہ زیادہ غریب ہے بڑے میاں مزاج کے بڑے اچھے ہیں ایک دن بڑے میاں کی شادی ہو جاتے ہیں یہ بات بڑے میاں محنت اور مزدوری میں خوب من لگاتا ہے شادی کی کچھر سے بات بڑے میاں کے گھر میں خوش رہا جاتی ہے اور اس کا بیٹا ہو جاتا ہے بیٹا ہونے کے بعد بیاں بیوی پر اس خوش ہوتے ہیں میں اس کا نام چکتے ہوں گی دیسے بابا جیسے آپ کی مرضی ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا پوری گاؤں کے شدمت کرے گا ہاں بھائی خوب پڑھائی کرے گا اور ڈاکٹر بنے گا دونوں میاں بیوی نے اپنے بچے کی خوب تربیت کی اس کو پڑھایا لکھایا چٹو بڑا ہویا لیکن ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا چٹو وکیل بننا چاہتا تو بڑی میاں نے پڑھائی کے غرض سے اسے باہر بیج دیا جاؤ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور اچھی سی پڑھائی کر کے واپس آتا ہاں میں بلکل اچھی سی پڑھائی کروں گا پان سال بعد چٹو وکیل بن کے لندر سے واپس آتا لیکن چٹو کو باہر کی ہوا لگ چکی تھی وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا ایک جن صبح کے داشتے میں بڑے میاں نے چٹو سے ہوزا ہاں بھائی بتاؤ کیا سیکھ کر آئے ہو بھائی دنیا بہت پدل چکی ہے کیسے بیٹا جیسے کہ یہ ایک انڈہ ہے اور میں اس کو دو ثابت کر سکتا کیسا بیٹا ثابت کر دو چٹو نے جیسے کر کے مختلف دلائل دے کے ایک انڈے کو دو ثابت کر دیے بیٹا ایسا ہے کہ میں نے آپ کی ماں کو کہا کہ میرے لئے انڈہ بنا دو اس نے کہا گھر میں ایک ہی انڈہ ہے تو یہ انڈہ میں کھا لیتا ہوں اور جو آپ نے ثابت کیا وہ آپ کھا لینا اس لئے تو کہتے ہیں کہ باب باب کھا لیتا ہے ٹھیک 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 ٹھیک